آپ کا جب سہری کا وقت یعنی غوث پاک کے جو پہلا دن اٹھا ہے وہاں رمضان کا ولادت بھی ہوئی پس ڈے تھا آپ سہری سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھاتے اسلام علیکم ناظرین شرکستان چینل پر آپ سب مسلمان بھائیوں اور بینوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دعوت اسلامی والے آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہوتی ہے جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ ناظرین شرک کر رہے ہیں تو اسی طرح ہم آج کی ویڈیو میں ان کی ایک ویڈیو دیکھیں گے جس میں ناظرین شرکستان انہوں نے غوث پاک کا جو درجہ ہے وہ ناظرین شرکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کر دیا ہے تو بینہ کسی دیر کیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کہ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھڑا نہیں ہے ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپائی ہیں ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کریں جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بیجا ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بچپن کی کوئی کرامت بیان کی جائے سبحان اللہ پہلا دن تھا غوث پاک رمضان کا آپ کا جب سہری کا وقت یعنی غوث پاک کے جو پہلا دن تھا ماہ رمضان کا ولادت بھی ہوئی فس ڈے تھا آپ سہری سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھاتے نہ ماں کا دودھ نہ پیتے اور جب غروب آفتاب ہو جاتا تو آپ دودھ نوش فرمانے لگتے اے میرے بیچھے پیارے سلامی بھائیوں آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ماجرہ یہ ہوا کہ جب میں نے اپنے صاحبزاد عبدالقادر کی میرے پاس ولادت ہوئی وہ رمضان مبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا یعنی یہ رمضان تو ایسا رہا کہ سبور شہر میں مشہور ہو گیا کہ کوئی ایسا بچہ آیا ہے جو رمضان میں گویا روزہ رکھ رہا ہے افطار کے بعد وہ دودھ پیتے اب جب نیکسٹ رمضان آیا چاند میں لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا غبار چھا گیا تو اب لوگ میرے پاس دریافت کرنے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے آج دودھ نہیں پیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے اور شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے ہمارے غوث پاک اے قادریوں اے غوث پاک اور اولیاء کے چانے والوں غوث پاک پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیں اور غوث پاک کا غلام کہلے وانا غبانے ہو کر بھی روزے چھوڑ دے ایسا نہ کیجئے ہم نے پورے روزے رکھنے ہیں باقی تو ہم سب فالور ہیں بابا بھی فالور ہے صحابی بھی فالور ہے اہلِ بین بھی فالور ہیں امام جو ہے ام حمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں تم میری بات مانو لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے تو تیری عزت میں کیوں کروں تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تُو نبیل اسلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا جب تُو نے اپنا سیلک میٹ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم تُو خددار ہے صحیح بات ہے اور خددار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں ان کی سزا کیا ہوتی ہے علمی قتل علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں ان کی انجین رنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ یہ دعویٰ کر رہا ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے یہ یوں ہو رہا ہے یہ علمی قتل ہے اور میں آپ کو بتاؤں فیزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے علمی طور پر جو قتل ہو جائے نا وہ قرآن میں بھی ہے سورج انفال میں کہ جو حلاق ہوا دلیل سے حلاق ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا سچ جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مل کے بھی موت نہیں آتے اور جو علم سے حلاق ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے میں بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد علمی دلیل ہی ہوتا ہے یہ زندہ لاشی ہے نا آج ان کا مزاک اڑا رہے ہیں دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اچھا سانس ہی لیتے تھے آج ان کا مزاک اڑا رہے ہیں اس سے بڑی زلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی تو یہ علمی لاشی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں بلکہ غیر علمی لاشی جتنے گھمرا فرقی ہیں آپ ان کے اندر کومن چیز دیکھیں گے وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں استغرار بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے میری براد پیرانے پیر پیر دستگیر سیدی غوث عاظم رضی اللہ ترانوں کا دربار ہے پرابن کے روزے پر حاضری کا وقت ہے آج بڑی گیاروی شریف ہے مغداش شریف میں اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر ارز کرنا ہے جو دور سے ارز کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے انشاءاللہ ان سے ارز کرنا ہے کیونکہ ان کے مرید ہے نا کہ غوث پاک میں ساری زندگی پڑتا رہا کہ یا اللہ مرد اسے قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا یا غوث پاک آپ کے عرص کی رات ہے آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں ہماری جھولی بھر دی رہے ہیں جھولی کو میری بھر دو پر نہ کہیں کہ دنیا ایسے سخی کا مکتا گھرتا ہے مارا مارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا میں مرید ہوں تمہارا غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں آج آپ کے عرص کی رات ہے کسے خالی نہ نوٹ آئیے سب کی جھولیاں بھر دی دی ماہ ماہ مہتاج تو حاجت روا ماہ ماہ مہتاج تو حاجت روا المدد یا غوثِ آزم سیدہ مشکلاتِ بے عدد دارے ماہ المدد یا غوثِ آزم پیر ماہ انداد کن انداد کن از بند غب آزاد کن دربین و دلیا شاد کن یا غوثِ آزم ترسگی یا شبیر یا شبر ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیجے ملکل صحیح باہ اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں ملکل صبحان اللہ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ میشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے اپنے آپ کو پرفیکٹنس سمجھے اور دوسرا ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور عجمہ صاحبہ اور انہیں بیعت کے اعمال کے ساتھ میچ کریں بجائے بابوں کے ساتھ میچ کر رہے اور اس کے مطابق چلے وہ ادایت پہ انشاءاللہ جی تو ناظرین جو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جو آباد اچھے لگی ہوگی یقیناً علی بھائی جب بھی بولتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جو حوالے ہوتے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتے ہیں جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے دعوت اسلامی والوں کی کچھ ویڈیو دیکھی پہلی ویڈیو میں انہوں نے غوث پاک ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ آئی تینگ میرے خیال میں رمضان شریف میں پیدا ہوئے تھے اور پیدا ہوتے ہی یعنی ابھی وہ ایک دن کے تھے تو انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا ان کے روزہ کیسے رکھتے تھے آپ نے وہ ویڈیو میں دیکھا کہ وہ جب بھی سہری کا ٹائم ختم ہوتا تھا تو وہ اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور جب مغرب کا ٹائم ہوتا تھا جب افتاری کا ٹائم ہوتا تھا تو تب جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے روزہ افتار کرتے تھے اب پتہ نہیں اس میں حقیقت کیا ہے جھوٹی کہانیاں ہیں یہ اصلیت ہے میں نے تو آج تک کسی نبی کی ایسی کہانی نہیں سنی کہ جب نبی پیدا ہوئے تھے تو ان میں جو ہے وہ اس طرح کا کوئی موجزہ آتا ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن نبیوں میں ایسے موجزے اکثر دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن ان کے جو فالورز ہیں یا ان کے جو صحابہ اکرام ہیں ان میں ایسے موجزات ہوں وہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں سنے اگر آپ نے کبھی سنے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی واس پاک جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی روزے رکھتے تھے تو ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے کوئی اثنٹک دلیل ضرور دیں اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی وڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ سارا ماجرہ کیا ہے کیسے یہ جو اپنے بزرگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بھی بلند ظاہر کرتے ہیں استغفراللہ یقینا یہ سب سے بڑا شرک ہے تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتا میں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو وڈیو اچھے لگی تو آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کوئی اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ملتے ہیں انگلی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ